ہمارے ہاں آج کل ایک عجیب و غریب پرندے کا پیر یہاں پر آیا ہوئے سارا دن یہاں پر بیٹھ کے شور مچھاتے رہتے ہیں میل فیمل کافی بڑی ان کی دم بھی ہے لیکن ابھی یہاں سے اوڑ گیا ادھر ہی شور مچھا رہا تھا کبھی ان کھڑکیوں کے اوپر آ جاتے ہیں کبھی ادھر بیٹھ جاتے ہیں ابھی یہاں سے بھاگ کر مجھے لگتا ہے یا تو سامنے والے درختوں میں چلے گئے ہیں یا پھر اس طرف کہیں نکل گئے ہیں ہاں بھائی اب تمہاری تبیر ٹھیک ہے پہلے سے یہ کچھ بہتر ہے اور دوسرے والے تو کچھ زیادہ ہی غصے میں ہو گیا دیکھیں جو میں ہاتھ کبھی لے کر جاتا ہوں کتنا زیادہ شور مچھاتا ہے لیکن یہ بلکل بھی شور نہیں مچھاتا اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں کہ یہ دوسرا والے جو ہے اس لیے شور نہیں مچھاتا کیونکہ یہ تھوڑا تھوڑا بیمار ہے اگر یہ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر اس نے بھی بھاگنا دوڑنا تھا یہ دیکھیں آج کل تو یہ بھی ہاتھ نہیں آتا تھوڑا تھوڑا تو اس نے بھی بھاگنا دوڑنا پھر سے شروع کر دیا کیونکہ یہ بلکل ٹھیک ہوتا جا رہا ہے اور یہ تو بلکل بھی پاس نہیں آتا اتنا زیادہ آپ ڈرتا ہے میں نے تو اسے کچھ بولا بھی نہیں ہے یہ دیکھیں کیسے بولا چلو بول کی دکھاؤ تھوڑا سا شور مچا کے تنگ نہیں کرتے ایسی بچاری پریشان ہو جاتے ہیں ہاں ہاں مجھے پتا چل چل چک ہے تم نے میری بھی آواز سن لی ہے اسی لیے یہاں پر اتنے غصے سے ان تاروں کو اس چونچ کے ساتھ ایسے ایسے مارتے ہیں تو یہ پھر اتنی زیادہ آواز کرتی ہیں کیا ہو گیا یار کس بات کا غصہ ہے آنا ہے بھائر آجو چلو آجو جب باش یہ پھر سے نراز ہو گیا کوئی بات نہیں ہوتی یار ایسی نراز ہو جاتا ہے میں اس کا کیا کروں اب روزانہ میں اسے ایک دو گھنٹے لگا کے راضی کیا کروں مطلب کہ جب بھی میں اس کے پاس آتا ہوں میں اسے بلاتا ہوں پھر راضی بھی ہو جائے کبھی ہاں ہو جائے گا آنے کا دل ہے اس کا چلو آجو میں جا رہا ہوں پھر تمہیں بھی ساتھ لے جاتا ہوں آجو نہیں یار اچھا یہ لو ٹھیک ہے کافی زیادہ شور مچایا ہوئے اب مجھے دیکھیں کہ تو اور زیادہ یہ شور مچانا شروع کر دیں کیونکہ ان کے گھر کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے گھر میں بوکس کے نیچے انہوں نے خود ہی سراغ کر دیا تو اب یہ مجھے دیکھ کر اور زیادہ شور مچاتے ہیں پہلے میں یہاں پر آتا تھا یہ شور مچاتے تھے اب میں یہاں سے گزرتا ہوں تو یہ تب بھی شور مچاتے ہیں کیونکہ ان کا مسئلہ ابھی تک میں نے حل نہیں کیا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کل یعنی کہ آج سے دن میں ان کا یہ بوکس سیٹ کرنے والے ہیں اور دیکھیں فیمل بوکس کے پاس چلی گئی اور وہاں پر جا کر شور مچاری اور مجھے یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ اس کا گھر ابھی تیار نہیں ہے جلدی سے اس کا گھر ٹھیک کریں تاکہ وہ انڈے دے دیں کتنے زیادہ یہ چلاگ ہوتے ہیں تو ابھی بھی وہاں پر جا کر یہ دیکھیں آج ہماری ساری مرگیاں یہاں پر بند ہیں اور ایک مرگی بیٹھ ہوئی ہے انڈے کے لیے ڈسٹرگ کر دیا ہے معافی معافی اس کو کرتے ہیں اور اس طرف جاتے ہیں صبح سے میں اس طرف نہیں گیا تو مجھے پکا پتا ہے کہ مستری بھائی آئے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ انہوں نے آ کر کام شنو کر دیا بس یہ دہنے کہ کام کہاں تک مجھے یہاں پر تو کافی زیادہ یہ گھر تو بلکل تیار ہو چکے اور اس کے اوپر چھٹ ڈالا جا رہا ہے ماشاء اللہ میں دیکھتا ہوں پھر آپ کو بھی اب ڈیٹ دیتا ہوں دیواروں کا کام کمپلیٹ ہو چکے اب یہ سلیپیں چھٹ کے اوپر ڈالی جا رہی ہیں دو سلیپیں ڈالی جا چکی ہیں تیسری ہے چوتھی یہاں پر پڑی ہوئی ہے اور پھر چھٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد چھٹ کے اوپر انہوں نے پتہ نہیں کیا رکھنا کچھ پتہ نہیں ہے اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ باقی اس کا جو بھی کام ہے وہ کرنا ہے بس اندر سے جگہ خالی ہو جائے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اندر کتنی جگہ انہوں نے چھوڑی ہے یہ دیکھیں جی کیسے سراکی ہوئی یہاں سے ہم یہاں پر ایک کام کرتے ہیں کہ اس دفعہ ہم لکڑی وغیرہ کوئی چیز اس کے اندر نہیں رکھتے بلکہ اس جگہ پر نہ ہم کوئی ماربل کا پیس یا اس طرح کی چیز رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ سے کٹ ہی نہیں سکے اوپر ہم زوادہ سا بھورا ڈال دیں گے اور پھر مجھے امید ہے کہ یہ جل سے جل انڈے دے دیں گے اور اب ان کا سارا دھیان انڈے دینے کی طرف ہوگا بچوں کی طرف ہوگا اس کو کاٹنے کی طرف نہیں ہوگا کیونکہ پہلے تھے انہوں نے انڈے بچے دینے نہیں تھے تب یہ ایسے کر رہے تھے اب یہ انڈے دیں گے تو اس لیے اب تو یہاں پر ہم کوئی بھی چیز رکھیں گے تو ہمارے کے سان کی نیوگر ہے اس چیز کو نہیں کاٹیں گے میچے دوستو ہم نے یہ والی ٹائلے رکھیں یہ چک کریں اور اس کے اوپر ہم نے یہ کارپٹ رکھ دیا اور اب یہ اور ہے یہ بس اتنے ہی ہیں اندر پڑا ہوگا نا ہے نا وہ بھی لے ہو نا زیادہ سے ڈالیں گے تو باقی ہم اس کے اندر ابھی بھرا ڈالنے لگیں اور فوراں سے پھر ہم بوکس لگا دیکھیں ان کی ریاکشن دیکھیں گے مجھے لگتا ہے کہ جو ہی ہم بوکس لگائیں کہ یہ بوکس کے اندر بھاگ کے جائیں گے اور پھر ایک دن کے اندر ہی رات تو رات ہی انہیں بوکس سان دیا جائے گا سان کنیور کا بوکس میں نے کدھر ہے بیٹری بیٹھی ہیں ابھی تک جو جو بوکس جا کے دیکھو بوکس کے اندر جاؤ جلدی سے ابھی ہی نہیں جائیں گے کیونکہ ہم ان کے سامنے ہیں لیکن جو ہی ہی ہاں سے ہڑتا ہوں تو یہ چلے جائیں گے بوکس کے اندر پھر ایک دفعہ جائیں گے تنہیں پتا چل جائے گا اب ہمارا یہاں کا کام ہتم ہوگی یہ دیکھیں دوستو جو ہی ہم تھوڑا سا پیچھے اٹھے ہیں فیمل بوکس کے پاس چلی گیا اور بوکس کے اندر جھانکنا اس نے شروع کر دیا اب باہر باہر اس کے اندر جائے گی لیکن آرام سے ہی جائے گی کیونکہ پہلے اس کے بوکس کی کنڈیشن کچھ اور تریقے کی تھی اب بیچ میں بورا وغیرہ ایسے نظر آ رہے ہیں تھوڑی زیادہ ڈر رہی ہے لیکن کوئی بات نہیں اندر چلی گئی ہے ہاں اندر چلی گئی ہے وہ دیکھیں ابھی باہر نکل آئی ہے ابھی اندر چاہاں رہی ہے کبھی باہر آ رہی ہے تو بس پائنٹ ڈیس منٹ کی بار ہے یار یہ بلکل نا بوکس کے اندر جانا شروع ہو جائیں گے آجو 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 اپنی اپنی جگہ پر شاباش یار ان سب کو نا ان کے جگہ کبھی پتے ہیں بس وہاں سے ایک ایک کھولے جاتے ہیں اور یہ سیدھا نا اپنے کھانے کے اوپر آتے ہیں لیکن کبھی کبھی دوسرے کبھی کھا لیا جاتا ہے ادھر ادھر یہ بھلا اپنا پسند نہیں ہے کیا سارا ایک جیسے ہیں سیم ایک جیسے ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہاں مو ماریں گے یہاں مو ماریں گے اسے بھی جلدی سے بانتے ہیں اور پھر آئے گا ہمارا سمبا وہ بھی بھاگ کے سیدھا اپنے کھانے پر کیا دیکھ رہی ہو جب مرگیاں جا رہی ہیں تو تمہارا بھی گھر اسی طرف ہے چلو 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 شاب باش صبح سے گھوم پہ رہے ہیں گھر جانے کا دل ہی نہیں کرتا ان کا دل کرتا ہے کہ دوسرے کبوتروں کے ساتھ رہے لیکن ان کو ہم کھولیں گے ان کے پر مطلب کہ بس دو تین دن اس کے بعد ابھی بھی مجھے ڈر لگ رہے ہیں یا پھر ایک کا در کا پر کھولیں لیکن کل سے ہی پھر کھولیں گے جو بھی کرنا ہے اچھا نکالتا ہوں تھوڑا سا سپر کروں ٹھیک ہے پھر دونوں کو باہر نکالتے ہیں ایک ہمارے پانی والے پرندوں کی دوسرا ہمارے جو آسٹریج ہیں ان کی بھوک تو یار بالکل بھی نہیں مرتی ہم ان کو دن میں تین چار چار دفعہ یہ والا برتن بھر کے دانے کا دیتے ہیں لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں یہ باہر ہی جانے کی کوشش کرتے ہیں ایک تو انہیں مٹی کھانی ہوتی ہے دوسرا انہیں باجری کھانی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے پتھر انہیں بہت زیادہ پسند ہیں اور ان کی خوراک بھی ہے اگر یہ وہ کھائیں گے نہیں تو پھر ان کے جو پیٹ میں یا میدے میں جو چیز جائے گی وہ جلدی سے خزم نہیں ہوگی لیکن آج ہم ان کو بالکل بھی نہیں نکال سکیں تو ان کو سزا ملنے والی ہے سزا تو خیار نہیں ملے گی انہوں نے یہ دیکھے دروازہ توڑ دی ہے یہاں سے یہ دروازہ ٹوٹا ہوا ہے اور دوسرا بھی ہم ان کو اس لیے نہیں نکال سکیں کیونکہ اس طرف بھائی کام کر رہے ہیں تو یہ تینوں مل کے پھر جو ہمارے بھائی ہیں مستر مزورگارہ ان کو یہ تنگ کرتے ہیں تو اس لیے پھر آج تو ہم ان کو نہیں نکال لیں گے ہاں کل ہم ان کو نکال لیں گے کیونکہ ابھی یہ دیکھے نا باہر یہ سارا سمان بھی اس طرف ہم نے رکھا ہوا ہے تو اس کو بھی اٹھانا پڑے گا تو آج کے لیے فیلحال سوری آج تم یہی پر رہو اور اس کے لیے نا میں نے ویلڈر بھائی کو کال کی وہ کہتے ہیں کہ آج ہماری شوپ بھی بند ہے ہم کل ہی آئیں گے تو باقی سارے کام بھی نا اب یہاں کے کل ہوں گے بھالو ابھی ابھی گھر پہنچائے جی پتہ نہیں کہاں کہاں سے گھوم گیا ہے پورے محلی سے یہ ہے یہ گھوم کہاتا ہے سارے گھروں کا ابھی سے پتہ چل چکا ہے اور یہ ہے پتہ کیوں ہے اس کے دھر سے سامنے بلہ دوسرا والا بیٹھا ہوا ہے بھالو کا دشمن اور اب بھالو یہاں پر شیر بن گیا کیونکہ بھالو کو پتہ ہے کہ ہم اس کے سامنے ہیں تو خیر جلدی سے یہ پتے میں اپنے خیرن کے لیے لائیں کیونکہ مجھے نا وہ اداس اداس لگ رہے ہیں کہاں پر کھانے ہیں یہاں پر وہ کھا لیں گے کیونکہ میں کافی دیر سے نوٹ کروں کہ یہ ونڈا کچھ شوک سے نہیں کھا رہے انہوں نے ٹھیک سے نہیں کھایا کیونکہ آج ان کو ہم نے یہی والے پتے پہلے بھی دیئے تو پہلے بھی یہی انہوں نے پتے کھائے ہیں تو اب دوبارہ پتے ہی مانگ رہے ہیں تو اس لیے پتے ہمارے باس ہیں آجو اب بہر آجو جلدی سے کھا لے کیا مسئلہ ہے بلہ تو ہم نے دیکھا نہیں شور پہلے مچانا شروع کر دیا چلو چلو نکلو کیا ہے اچھا ہے ایسے کھیلنے کیلئے کھا رہے ہیں مجھے لگا کشاہدین انہوں نے بلہ دیکھ لیا آج موسم تھوڑا سا اچھا ہے تو اس لیے یہ بہر آگے کھیلنا شروع کر رہے ہیں چلو چھوڑو اس کی دم ایسا کھیلتے ہیں ایک دوسرے دم پکڑ کے کھینچتے ہیں پھر اگر زور سے کار لیں دوسرے کو تو چینکتے چلاتے ہیں مستری بھائی کام کر کے جا چکے ہیں کیونکہ آپ بالکل شام کا وقت ہو گیا پیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں کبوتروں کے ساتھ تم بھی سو سکتے ہو اللی بھی سو سکتے ہو اور احمد بھی سو سکتے ہو تین بندوں کی یہاں پر جگہ ہے اور اوپر بھی ایسے بیٹھو کا گھرہ لگ سکتے ہیں تو ہم کبوتروں کو یہاں پر شفٹ کرنے والے ابو نے کہا تھا کہ کبوتروں کو یہاں پر شفٹ کرو کھلی جگہ پر ہم ان پر سارا دن نظر رکھ سکتے ہیں اب کیا ہوگا کہ یہاں پر جب یہ تیار ہو جائے گا تو بڑا سا پنجرہ یہاں پر لگ جائے گا کبوتر باہر رہیں گے اور ہم دیلی کبوتروں کو دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پر ہم بوکس لگائیں گے یہاں پر بوکس ہوں گے ادھر بھی سٹک لگائیں گے اور باہر بھی بہت بھی پیارا ہم اسے بنانے والے اور یہ چھوٹی سی جگہ میں نے چھوڑائی ہے یہاں پر بھی دروازہ لگے گا ہم دروازے کو کھول دیا کریں گے کبوتر وہاں سے باہر جانا چاہے تو جا سکتے ہیں نہیں تو یہاں سے ڈریکٹ جائیں گے بھی اور آئیں گے بھی یہ باقی دیکھیں گے جب یہ تھیار ہو جائے گا تو پھر ہم کچھ نئے بوکس بھی بنوائیں گے اور پھر یہاں پر نا اور اچھے اچھے کبوتر بھی لائیں گے لیلا نے ایک اور انڈا یہاں پر دیا اور اس انڈے کو نا ہم نے یہ سائیڈ بھی انڈا کدر گیا انڈا ہے ہی نہیں انڈا تو نہیں ہے کدر ہے چھلکا تو ایک منٹے میں غائب ہوتا ہے یہ ہی کھا گیا اسے پتہ ہوتا ہے کون سوال ہے میں بتاتا ہوں کون سوال ہے یہ یہ نیچے ہوتا ہے اس نے کھا لیا روزانہ ایسا ہی ہوتا رہے گا اس کا بھی میرے پاس حال ہے کل آئیں گے ویلڈر بھائی یہ دروازہ ٹھیک کرنے کے لیے تو ہم اس کا چھوٹا سا دروازہ بنوائے لیتے ہیں یہاں تک یہ جہاں سے صرف کیا ہاں دیکھیں غصہ کیسے کر رہا آگے سے کٹنے کیلئے جو والا بھی ہیں اب اندر نہیں جا سکے گا ہم یہاں پر دروازہ لگوانے والے ہیں بلکل چھوٹا سے یہاں پر یہ جگہ کھلی ہوگی یہاں سے کوئی بھی ہمارا جو ڈکس ہوگا رہا ہے یہ اندر چلی جائیں گی اور پھر وہ نہیں جا سکے گا اب ہمیں ہر چیز کا دھیان رکھنا پڑے گا ان کی حرکتیں دیکھیں آج کل یہ بہت زیادہ ڈھیٹ ہو گیا اور ایلفا تو جان بوجھ کی مسیاں کرتا ہے کیوں کٹ رہے ہو ہیں یہ دیکھیں اور یہ بھی کچھ کام نہیں ہے یہ بھی جب غصے میں ہوتی ہے تو ایلفا کو اتنا زیادہ کٹی ہے ایلفا تو ایسے چینکتا چلاتا میرے پاس بھاگ گیا تھا شکایت لگانے کے لیے تو پھر کتھر ہے تمہارا علاج ہے پہلے تم خود لڑائی کرتے ہو لے ہو لے ہو یہ کام ٹھیک ہے ہمارے مائنڈ میں ایک بات ہے کیوں نہ ہم یہاں پر پلاسٹر کنڈا رکھیں پھر تو یہ نہیں توڑ سکے گا تھوڑی سی محنت کرے گا اس کے بعد پر پلاسٹر کنڈا کون سوال ہے میں دیکھوں کون توڑتا ہے نہیں ایسے نہیں ہمیں تھوڑا سا آجو آجو ہمیں تھوڑا سا دور جانا پڑے گا ہمارے قریب تو یہ کوئی بھی حرکت ایسی نہیں کرتے کیا مسئلہ ہے تمہیں کیا مسئلہ ہے ہر وقت للائیں گا شروع کر دیئیں مثل ہمیں بھی مستی ہیں لائیں نہیں کرتے اٹھوڑا آجو آجو بہت ہو گیا بہت ہو گیا اوہو.. اسے شرارتیں دیکھیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں دیکھنا ہے نہیں آیا کیونکہ اسے پتہ یہ پلاسٹر کنڈا ہے یہ جاہ رہے جاہ رہے پتہ نہیں ہمارے اڈے کی طرف گیا ہی نہیں ہے وہ اپنے ابھی چارہ کھانے میں لگا ہوں اس لئے جائیں گے اس انڈے کو یہاں سے اٹھاتے ہیں اور گھر کے اندر رکھتے ہیں پھر توڑتا رہے یہ مجنو آ رہے ہیں انڈے کے ساتھ کچھ لگا ہوا ہے مجنو نے ابھی چون سے انڈے کو ایسے کچھ کیا ہے تو انڈا پلاسٹک کا تھا نا تو اسے آگے کی طرف نکل گیا اچھا تو ابھی مجنو بھی انڈوں کا قاتل ہے پتہ نہیں یار کونس ہے برحال یہ تو اپنی چون سے توڑ نہیں سکتے صرف انڈا اگر کوئی توڑ سکتے تو وہ تینوں ہیں اور ان تینوں کا ہی ہمیں بند بس کرنا پڑے گا اور وہ میں کر لوں گا کون سوالا سوک گیا یار یہ کیسے سوک گیا یہ تو بلکل ٹھیک تھا پتہ نہیں چلتا یہ لگ جائے گا دوبارہ مجھے ایسے لگتا ہے پھر مالی بھائی سے پوچھ لیتے ہیں پھر دیکھیں پھول تو پھول ماشاءاللہ سے لہسن دیکھیں سارے بوکس میں اس دفعہ بہت ہی زیادہ یار اس لہسن کو اور ان پھولوں کو سب کو دوب بلکل کلیر لگتی ہے سائیڈوں کو پھر کام سے کیوں کہ پودے آجتے ہیں لیکن ان کو بہت اچھے سے لگتی ہے اس لیے ان سب پودوں کی نا اس سائیڈ والے جو ہیں ان کی گروت بھی اچھی ہے اور جو پھلدار پودے ہیں ان کے ساتھ پھل بھی اچھا لگتے ہیں اور ایک یہ گلاب یہ بھی سوکتا جا رہا ہے اب پتہ نہیں سوکتا جا رہا ہے یا کیا ہوتا جا رہا ہے پر مالی بھائی در ہی ہے ساری بات میں ان سے بھی پوچھتا ہوں تو آج کے جب لوگ تھا وہ یہیں تک تھا آج کے لوگ کو کریں گے یہیں پہ ختم مجھے رکھیں گے اپنی دعا میں یاد اگلے لوگ ٹک کے لیے مجھے دیجئے جازے تب تک کے لیے اللہ حافظ اب آز بے یہ کیوں سوک رہے ہیں زرائی در آئے ہیں یہ پتہ گر رہے ہیں پتہ گر رہے ہیں تو باقیوں کی کیوں نہیں گر رہے ہیں یہ نسلان تا فرق ہون رہا ہے جو گر رہے ہیں وہ نسل ہو رہے ہیں یہ مال ٹا بہو دوکھا بہو برٹ میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا میں ان کی بات کر رہا ہوں یہ گلاب جو ہے وہ گلاب بلکل ٹھیک ہے یہ گلاب سوکا ہوئے یہ ٹھیک ہے اور وہ سوکا ہوئے یہ انہیں کوالٹیوں میں فرق ہوتا ہے کوالٹیوں میں فرق ہوتا ہے